موسیقی کاروبار ٹھپ آساد کشمیر کے مدادت علاقم انٹرنیٹ سروس بند کوٹلی میں چھڑپ کے دوران ای ایس پی اور تحصیل دار زخمی ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت کا پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت نے دی آئی جی اور کبشٹر بزفر آباد کو تبدیل کر دیا ہر تال کے باعث مختلف شہروں میں شیخو رنوش کی قلت پیدا ہو گئی سبزی فروٹ اور غزائی اچنا سے بھری گاڑیاں رستے میں پھس گئیں میریکل سٹورز بند ہونے سے مریضوں اور لوہاہکین کو دشماری کا سامنا آزاد کشمیر حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت وزیراعظم آزاد کشمیر چہتری انوار الحق کہتے ہیں بجلی اور آٹے کے لیے ریلیف پر مذاکرات کو تیار ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں جو بھی ممکن ہوا ریلیف دیں گے کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے حکومت پاکستان سے جوڑے مطالبات وفاق کے سامنے رکھیں گے ادھر صدر مملکت نے آزاد کشمیر میں بگڑٹی صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی خیادت اور پارلیمانی پارٹی کی بیٹک اسلام آباد میں لگے گی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اور گوارننگ باڈی کا ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس آئید کرنے کی تجویز زیرے قور گندم درامت کی حوصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کا پلان ٹریکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس شوٹ ختم کیے جانے کا امکان ٹیکس استثناء کے ختمے سے ذرہ علاقت مزید بڑھنے کے خدشات آئندہ بجٹ میں کمیرشل امپورٹرز پر ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس لگانے کا منصوبہ کمیرشل امپورٹرز پر ایک فیصد ٹیکس سے سالانہ پچھس ارب روینیو متوقتے پرانی درامتی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہم ہر وقت مشابرت کے لیے موجود ہیں اور انشاءاللہ کریں گے لیکن ہم اس میں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے سر کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے تین جو ہمارے پرائیٹی سیکٹرز ہیں اس میں اگریکلچر ہے اس میں آئی ٹی ہے اور اس میں ایس ایمی ہے کہ اس میں آپ فرنانسنگ بڑھائیے تو اس میں ہم بلکل ہر قسم کی سپورٹ کریں گے ان دس سیکٹر اور آئی ٹی جو چیز ہے اس کو ہم نے سٹرپچرل بیسز میں ایپی آر کو درست کرنا ہے ملک میں معاشی استحکام کے لیے اداروں کی نچکاری ضروری ہے تمام خوبوں سے مشابرت کے ساتھ چلیں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ سیپ کا تقریب سے خطاب اور کہا آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں موجود ہیں کل مزاکرات ہوں گے ذر مباتلہ کے زخائر نو بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے روپے کی قدر مستحکم اور افرات زر میں کمی آ رہی ہے گزشتہ دس ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا تو پھر ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا اور لگتی رہی ہے تو اس کا نفصان یہ ہوتا ہے کہ پھر افماہیں جنم پاکی ہیں پھر میرے ملک کا تو بہت نفصان ہوتا ہے باتچیت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا سابق زدر آرے فلمی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ناکامی تب ہوگی جب ناکامی مان لوں گا مسائل کا حل باتچیت میں ہے میں نے پل کا کردار ادا کیا فارم سنتالیس والی حکومت چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے کم مینڈٹ والے پارلیمنٹ میں ہیں پنجاب میں ہر کسی کی گھر جا کر پولیس نے توڑ پھوڑ کی پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں سوشل میڈیا کو بند کیا گیا سیلاف متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر بنانے کا فیصلہ کیا وزیراعلا سن کی نیوز کانفرنس کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے خدمت کی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں بلاوت بھٹو نے دقابی مہم میں دس نکاتی ایجنڈہ دیا تھا ایجنڈے کے تحت جو کام صوبائی حکومت کا ہے وہ کر رہے ہیں عوام نے پی پی کو الیکشن میں بھر پور کامیابی دلوائی پی پی کی کامیابی کی بطالت آصف زرداری پھر سے صدر بنے کراچی ارپورٹ پر روڈ ٹو مکا پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب 35,000 پاکستانی آزمین حچ کی صرف ایک بار امیگریشن ہوگی گورنر سندھ کامران ٹی سوری کہتے ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا نیا باپ ہے سعودی صفیر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں برادرانہ تعلقات ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہر منصوبہ ٹک ٹاک پر فالورز پڑھانے کے لیے شروع کرتی ہیں مشہر اطلاع کے پی بریسٹر شیف نے کہا آج تک کوئی دھنگ کا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا مریم نواز نے کے پی کے ایک اور پروجیکٹ کو کاپی کر لیا حاملہ خواتین کو ہسپتالے جانے کی سرویس کے پی میں کئی سال سے جاری خوشی ہے پنجاب سرکار خیبر پختونخواہ کے ترش پر عوام کو ریلیف دے رہی ہے عوامی مفاد کے لیے صحت کارڈ بھی کاپی کر کے دکھائیں جماعت اسلامی زمیداروں کے مطالبات کی حمایت کرتی ہے میر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کوئٹہ میں دھرنے سے خطاب کہا چھوٹے کاشتکاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ٹیوب ویلز کے لیے سالر کا انتظام کرے بجلی کی روڈ شیئرنگ بھی ختم کی جائے اسلام آباد میں بارش اور یالہ باری پنجاب میں کالی گھٹائیں برس پڑی لاہور میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا گجراوالا میں گرشمہ کے ساتھ جل تھل ایک سرگودہ سیالکوٹ ناروال اور اکارا میں بادل شلک پڑے صوبہ میں مزید بارش اور تیز ہواہوں کا الڈ جاری کل سے گرمی پھر اثر دکھائے کی پار آر تیس تک جانے کا امکان وزیراعہ پنجاب مریم نواز سے وزیراعہ پاشی کازم پیزادہ کی ملاقات ہوئی ہے محکمہ انہار کے سنور پر تباتے خیال نظام آب پاشی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ کاشتکاروں کو تل تک پانی کی بروقت فراہمی کی تجاویز پر بھی غور کیا کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو خال پکی کیے جا رہے ہیں دوسرے مرحلے میں صوبہ بھر میں سات ہزار خال پکی کیے جائیں گے انشاءاللہ اندہ سالوں میں خالوں کو پختہ کر دیا جائے گا خال پکی ہونے سے نہروں کی تل پر بھی کاشتکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا وزیراعہ پنجاب مریم نواز سے وزیراعہ پاشی کازم پیزادہ کی ملاقات ہوئی ہے محکمہ انہار کے امور پر تباتے خیال ہوا نظام آب پاشی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا جائزہ کاشتکاروں کو تل تک پانی کی بروقت فراہمی کی تجاویز پر بھی غور کیا کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو خال پکی کیے جا رہے ہیں دوسرے مرحلے میں صوبہ بھر میں سات ہزار خال پکی کیے جائیں گے انشاءاللہ اندہ سالوں میں خالوں کو پختہ کر دیا جائے گا خال پکی ہونے سے نہروں کی تل پر بھی کاشتکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا وزیراعہ پنجاب مریم نواز سے وزیراعہ پاشی کازم پیزادہ کی ملاقات ہوئی ہے محکمہ انہار کے امور پر تباتلہ قیال ہوا